ہم جب بکلے ہندوستان سے پاکستان آنے کے لیے تو درجنوں میں تھے راستے میں کہیں کسی نے لوٹا کہیں کسی نے مارا کہیں سکھوں نے مارا کہیں دوں نے مارا کہیں کچھ ہوا کرتے کرتے اور لٹتے ہوئے کٹتے ہوئے کہیں دو زبا ہوئے میں چار زبا ہوئے اور بڑی مشکل سے پاکستان آمی خاصہ دور سا ہم دو لوگ رہ گئے ایک میں اور ایک میری جوان الرومر بیٹی ہم دو لوگ رہ گئے تو میری بیٹی اس حال میں میرے پاس آئی کہیں لگے اب арد جان میری خواہش بوری کردیں کہ ابھا جان بس وعدہ کریں میری خواہش کو بورا کریں میٹا کون سی خواہش ہے کہ اب genere مجھے آپ اپنے ہاتھوں سے زبا کردیں مجھے اپنے ہاتھوں سے آپ قربان کر دیں زبا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت کا شکر اللہ رب العزت کا انعام ہے کہ اللہ رب العزت جو ہمیں ملک پاکستان آتا فرمایا آزادی کی نعمت عطا فرمائی کاش کہ ہم اس کی قدر کر لیتے کاش کہ ہم اس مقصد کو پہچان لیتے جان لیتے جس مقصد کے حصول کی خاطر ہمارے بڑوں نے قربانیاں دیں ہمارے بڑوں نے قربانیاں دیں علماء کرام نے قربانیاں دیں نوجوانوں نے قربانیاں دیں گوڑوں نے قربانیاں دیں اور بے حساب قربانیاں دیں کاش ہمیں آج پاکستان بننے کے بشتر سال بعد کی خیال آجائے اس بات کا کہ جس بات کے لیے پاکستان بنانے کے وقت پاکستان بنانے والوں نے ارادے کیے تھے قیامت کے دن اگر ہماری ملاقات ان لوگوں سے ہو جنہوں نے پاکستان بنایا قربانِ عدی جانِ قربان کی عزتِ عورتوں نے قربان کی اور بہت کچھ قربان کیا جان مال سب کچھ لگایا اگر وہ ہم سے تین چار سوال پوچھ لیں ہم کیا جواب دے سکتے ہیں اگر وہ ہم سے یہ پوچھ لیں کہ کیا پاکستان ہم نے اس لیے بنائے تھا کہ تم ہندووں کا کلچر اور انگریزوں کا کلچر اپنے اندر اپنو ان کا لباس ان کے طور طریقے ان کا رہن سہن ان کے دن مناؤ ان جیسے بن کے رہو اگر وہ ہم سے پوچھ لیں کیا پاکستان ہم نے اس لیے بنائے تھا ہم کیا جواب دیں گے اور یہی سوال اگر ہم سے آج تو پوچھ لے کہ کیا پاکستان اس لیے بنائے گیا تھا کہ ہم ہندووں کا کلچر مغربی کلچر اپنائے تو اس کا جواب انتہائی واضح ہے ہر آدمی کہے گا کہ نہیں ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم نے ہندوانا کلچر ہی کو اپنانا ہوتا اور مغربی کلچر ہی کو اپنانا ہوتا تو انگریز کو یہاں سے بھیجنے کی ضرورت کیا تھی ساتھ ایسی بات اگر یہ شہداء پاکستان پاکستان کے لیے قربانیاں دینے والے قیامت کے دن ہم سے یہ سوال کر لیں کہ کیا ہم نے قیامت کے دن ہم سے یہ سوال کر لیں کہ ہم نے پاکستان کیا اس لیے بنایا تھا کہ تم دینی تعلیم کو بلکل چھوڑ کر فقط دنیاوی تعلیم تک بحدود رہ جاؤ ہم کیا جواب دیں گے اور یہ سوال ہم سے آج پوچھا جائے تو یہی جواب بنتا ہے کہ انہوں نے پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ اسلام کے اوپر مکمل آزادی کے ساتھ عمل کیا جا سکے دل کو پھار دینے والا واقعہ سنانا چاہتا ہوں دلوں کو تھام کر حوصلے کے ساتھ اس بات کو سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے برخصوص ہمارے نوجوانوں کو جو اگست کے مہینوں کے ہو یا برخصوص چودہ اگست کے دن کو ہر چیز سے اپنے آپ کو آزاد سمجھ دیں قانون سے بھی آزاد اور ہر چیز سے آزاد موٹسیکلوں کے اوپر سرینسر نکال کے اور ہر طرح سے سڑکوں کے اوپر موٹسیکل چلانا اور میوزک اور ناچ گانا اور بے حیائی اور کون کون سی چیزیں ہم اپنے آپ کو مکمل طور سے اُس دن آزاد سمجھ رہے ہوتے ہیں کس چیز سے آزاد دین اور ایمان کے تقاضوں سے آزاد ملت کی تقاضوں سے آزاد اب یہ دل دہلا دینے والا آخیاں سن لیجئے جامعہ شرفی اللہور اس کے مہترین حضرت مونا عبد الرحمان شرفی رحمت اللہ علیہ ان کا انتقال ہو چکا ہے انہوں نے یہ واقعہ سنایا تھا ان کے پاس کوئی صاحب کوئی بوڑے تھے مدروں کو بڑی عمر کے تھے وہ آتے تھے بڑے اچھے بہت اچھے اخلاق والے پابند سبوں صلاح نیک آدمی تھے لیکن کبھی کبھی ان کے اوپر ایسا دورہ پڑتا کہ بلکل لگتا کہ یہ تو دیوانہ ہے بے تو کیسا آدمی ہے جو اپنے آپ میں نہیں ایک دم پریشان ہو جاتے ہو تو لوگ بھی پڑھیں پریشان ہوتے ہیں کہ ایک اچھا قضا نورمال آدمی اس کو ہو کیا جاتا کافی عرصے ایسا رہا تو ایک دل جو بوڑے صاحب تھے بزرگ تھے انہیں حضرت عبد الرحمان شفیر رحمت اللہ علیہ کو اپنے اس دورہ پڑھنے کی اس قیفیت کے تاریخ ہونے کی وجہ سنا اب اس وجہ کو سنیئے پھر غور کیجئے کہ پاکستان بنایا کیوں گیا تھا اور ہم کیا چاہے ہیں ہماری نمیداریاں کیا ہیں وہ کہنے لگے کہ حضرت میرے اس دورہ پڑھنے کی وجہ میں آپ کو بتا جتے تو ہوں وہ یہ ہے جب پاکستان بننے کا وقت قریب آ گیا تو اس وقت میں اپنے پورے خاندان کے ساتھ بہت سارے لوگوں کے ساتھ پورے قافلہ کو بنا کے ہم پورا قافلہ بنا کے نکلے تھے میری جوان بچیوں بھی تھی اور ہم سب لوگ نکلے عورتیں بھی بڑھ بھی ہمارے پر سال زمان پر تھا ہم جب نکلے ہندوستان سے پاکستان آنے کے لیے تو درجنوں میں تھے راستے میں کہیں کسی نے لوٹا کہیں کسی نے مارا کہیں سکھوں نے مارا کہیں دوں نے مارا کہیں کچھ ہوا کرتے کرتے اور لٹتے ہوئے کٹتے ہوئے کہیں دو زبا ہوئے میں چار زبا ہوئے اور بڑی مشکل سے پاکستان بھی خاصہ دور سا ہم دو لوگ رہ گئے ایک میں اور ایک میری جوان الرومر بیٹی ہم دو لوگ رہ گئے بڑے پریشان تھے کہ بھی سفر اور باقی ہے راستے میں یہ ہندو اور سکھ یہ جگہ جگہ حملے کر رہے ہیں مسلمانوں کو شہید کر رہے ہیں جو پاکستان جانے کا ارادہ رکھتے ہیں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں عزت کو لوٹ لیتے ہیں تو میری بیٹی اس حال میں میرے پاس آئی کہنے لگی اب باجان میری یہ خواہش پوری کر دی میں نے کہا بیٹا تمہارا بڑا باپ اس حالت میں تمہاری کون سے خواہش پوری کر سکتا ہے کیا کہہ رہے ہیں کہ اب باجان بس وعدہ کہہ رہے ہیں میری یہ خواہش پوری کر دی بیٹا کون سے خواہش کہ اب باجان مجھے آپ اپنے ہاتھوں سے زبا کر دیں مجھے اپنے ہاتھوں سے قربان کر دیں زبا کر دیں کہا بیٹا کیا کوئی باپ بھی اپنی بیٹی کے ساتھ یہ کر سکتا ہے اپنے ہاتھوں سے اولاد کو زبا کر سکتا ہے وہ زب کرتی رہی وہ اسرار کرتی رہی میں انکار کرتا رہا وہ مجھے بار بار مناتی رہی میں منا کرتا رہا میں نے پوچھا بیٹا وجہ کیا ہے آخر تم ایسے کیوں کہہ رہی ہو میں کیوں تمہیں زبا کر دوں میں تم کیسے کیوں کر دوں میں وہ نوجوان بچی کہنے لگی کہ بجان میں جوان عمر ہو جب ہم اپنے گھر سے نکلے تھے تو میرے دل میں یہ تھا ہم پاکستان جائے گی پاکستان زمین ہوگی ریاست مدینہ والی جگہ ہوگی جہاں حیاء ہوگی پاکدامنی والی زندگی ہوگی اور وہاں کسی نید صالح باکردار حیاء اور غیرت والے نوجوان سے میری شادی ہو جائے گی اور ہم ایک اچھی خوبصورت زندگی جیسے صحابہ گزارتے تھے دین کے مطابق زندگی گزاریں گے یہ سب خواب لے کے بھائی علاقے کو چھوڑا سب کو چھوڑ کر ہمیں سب کے ساتھ آگئی لیکن راستے میں ہم زبا ہوتے ہوتے کٹتے کٹتے شہید ہوتے ہوتے صرف دور آگئے اور ابھی پاکستان دور ہے ایک آپ ہیں ایک میں ہوں میں آپ سے اس لئے کہہ رہی ہوں اگر سکھ یہ کسی ہندو کے آگے ہم آگئے اور انہوں نے ہمیں دیکھ لیا وہ میری جان تو لیں گے ہی لیں گے عزت بھی مجھے قربان کرنے پڑے گی عزت بھی لوٹ لیں گے آپ اگر مجھے مار دیں گے کم سے کم میری عزت تو محفوظ رہے گی اللہ کے ہاں میں پاک دامن تو پہنچ جاؤں گی میں تو حیاء اور پاک دامنی والی زندگی گذارتے کے لئے پاکستان جانا چاہ رہی تھی تو اب راستے میں دشمن لیتے ہیں نہیں پہنچ پا رہے ہیں تو ابھی بھی خطرہ ہے کہ شہید ہم پاکستان نہ پہنچ سکیں تو جان تو جانی جانی عزت بھی جائے گی آپ مار دی جائے کم سے کم عزت تو محفوظ ہو جائے رب کے حضور پاک دامن پہنچ جاؤں یہ زنا اور یہ بے حیائی اور یہ بے غیرتی اور اس قسم کی چیزیں یا کسی کے ساتھ کسی کا میرے اوپر ظلم یا جبر ایسی تو کوئی چیز میرے ساتھ نہ ہو اور بڑے آدمی حضرت محمد الرحمن الشفیر رحمت اللہ علیہ کو کہنے لگے کہ میری بیٹی بار بار رو رو کہ یہ اسرار کرتی رہی مرنتیں کرتی رہی میں منہ کرتا رہا وجہ سن کے سمجھ کے کہ منہ کرتا رہا پھر اچانک پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا اور میں نے اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زبا کر دیا کہ بات اس کی لوجیکلی ٹھیک تھی کہ ہم جس طریقے سے درجہ مت سے دو رہ گئے تو آگے تو اور خطرات تھے خیر میں نے اپنی بیٹی کو زبا کر دیا پھر میں پاکستان آگیا پورے خاندان میں پورے قبیلے میں یا پورے اپنے گاؤں میں اکیلہ تھا جو یہاں پہنچا یہاں میں زندگی گزار رہا ہوں لیکن جب میں بزاروں میں گزرتا ہوں گلیوں سے گزرتا ہوں اور نوجوانوں کو دیکھتا ہوں ان کے لباس کو دیکھتا ہوں بچیوں کو دیکھتا ہوں ان کے سر پر دپٹے نہیں ہوتے ان کے گریبان کھلے ہوتے ہیں اور وہ سب کچھ جب میں دیکھ رہا ہوتا ہوں تو پھر مجھے اپنی بیٹی کی وہ باتیں یاد آتی ہیں اور وہ سب قربانی ہیں مجھے یاد آتی ہیں کہ کیا پاکستان ہم نے اس لیے بنایا تھا اگر پاکستان بنانے والوں کو اس بات کا اندازہ ہوتا کہ ان کی نسلیں بے حیائی کے ریکارڈ قائم کریں گی اور بے دینی میں اتنا آگے بڑھ جائیں گی تو شاید وہ بھی سوچتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں پاکستان کی بدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ بہت بڑی نعمت ہے آدادی بہت بڑی نعمت ہے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم مکمل آدادی کے ساتھ اللہ رب العزت کے احکامات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبالک طریقوں پر چلتے ہوئے یہاں زندگی گزارے تاکہ ان شہدار کا محسد پورا ہو ان کی قبروں میں ان کو ہماری طرف سے خوشیاں پہنچیں ایک ہنڈی ہوائیں پہنچیں اور کتنی خوشی کی بات ہوگی کہ جب ہم پاکستانیوں کے علاقات قیامت والے دن جب ہماری اور ان کی ملاقات ہو وہ میں دیکھ کے خوش ہوئے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے